کب کھلنی ہے کب بند ہونی ہے کتنے دن کھلنی ہے کتنے دن بند ہونی ہے کب وقفہ ہونا ہے کب نہیں ہونا اس کا فیصلہ اہلیان کراچی کو کرنا ہے دادو کے نمہندوں کو نہیں اگر یہ جو تیس فیصد کراچی میں ریشو بتایا جا رہا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو یہ آفت ہے اور اس بات کی تقاضہ کرتی ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد جن کا دو کا ذکر کر رہے ہیں وفاق بھی اور صوبہ بھی دونوں کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے آپ یہاں کے تاجروں سے جتنی قربانی ستر سال میں لے سکتے تھے لے چکے ہیں اب آپ کی باری ہے ان لوگوں کی باری ہے جو پانچ فیصد بھی ٹیکس نہیں دیتے اور پچانوے فیصد سن کا ٹیکس جو ہم دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں آپ کراچی ایدر آباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کر سب سے پہلے تو اس کے ٹیکس ماف کریں پہلا فیصلہ آپ 24 گھنٹے کے لیے ساتوں دن دکانیں کھول کر کوئی قانون بلائیں تو کرونا رکھے گا اور پھیلنے سے بچے گا آپ نے بڑی بے شرمی سے کہا ہے لوگوں سے کہ آپ ویکسین لگا لیں ورنہ پولیس آپ سے رشوت لے گی کراچی میں ایسے تمام فیصلے کراچی سے تعلق رکھنے والے افسران کے ذریعے کرا جائیں ان سیاسی لوگوں سے ان افسران سے نہ کرا جائیں جن سے کراچی کا رشتہ صرف پیسے کے رشتہ ہے دکھ اور درد کا رشتہ نہیں ہے جو صرف کراچی سے مال بنانے پیسہ بنانے رشوت دے کر کراچی میں پوسٹنگ کراتے ہیں اور رشوت لوٹ کے شہر سے جاتے ہیں آپ کو شرمانی چاہیے آپ پہلا فیصلہ یہ کریں کہ آپ جو کوئی بھی افسر پولیس کا ہو یا کوئی بھی ہو رشوت لے تب آپ پکڑا گیا ہے اس موقع پر اس کو نہ صرف موتل کیا جائے گا نوکری سے باہر نکالا جائے گا بلکہ قومی مجرم قرار دیا جائے گا وفاق یہ کہتا ہے وزیر آزم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں لوگ ڈاؤن کرنا قومی مفاد میں نہیں ہے صوبائی حکومت اس کو قومی مفاد میں قرار دیتی ہے اہلیا نے کراچی اور کراچی کے تاجر کس کی بات مانے متاثب نسل پرہ صوبائی حکومت کی یا وفاقی حکومت دونوں ہمارے ٹیکس سے پلتے اور چلتے اور دراصل یہ فیصلہ آپ دونوں کو نہیں ہم کو کرنا ہے اور اس موقع پر ضروری تھا کہ کراچی کی اپنی شہری حکومت قائم ہوتی ہے واقعا میر کا کام ہونا چاہیے تھا یہ آپ نے وبائی امراض کے ریلیف کا جو بل ہے اس میں ریلیف دینے کے بجائے دکانوں کی قرقی جرمانے دنبش کے فیصلے کی ہیں تاکہ آپ کے لگائے جائیں آپ کے علاقوں کے پولیس آپ کے گھٹائی آپ کے دیہات آپ کے علاقے آپ کے شہر آپ کے پروسی پولیس والے افسران جن کو آپ نے کراچی پہ مسلط کیا ہے وہ اب پتی بن کے جائے ہیں کہا جاتا ہے کہ وزیرحالہ ہاؤس سے جب کراچی حدراباد میں لوگ ڈاؤن کی بات کی جاری ہوتی ہے تو وزیرحالہ ہاؤس میں ہی چاندرات جیسا سما ہوتا ہے اس وقت ہی پوسٹنگوں پر پرسنٹیش ترے کی جاری ہوتی ہے اب یہ سلسلہ نہیں چل پائے گا آپ ایسا نہ کریں کہ کراچی کے شہری قانون اپنی مرضی سے اور اپنے ہاتھ سے چلائیں ایسا نہ ہو آپ ویکسین کی فراہمی کو یقینی نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو لوگ ڈاؤن کو یقینی کیسے بنانے دیں گے مکمل لوگ ڈاؤن کراچی حدراباد کے مسئلے کا حل نہیں ہے میں تاجر برادری سے کہتا ہوں آج فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان سے محبت کے لیے کراچی سے محبت شرط ہے اس لیے کراچی کے تاجروں کا نہ صرف ٹکس ماف کیا جائے بلکہ ان کو بلا سودی قرضے دیے جائے تاکہ پاکستان کی معیشہ پہ کھڑا کر سکے تیسرا مطالبہ آج کئی اہوان کر رہا ہے کہ آپ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو پہلے ماف کریں اور پھر اس کو کس وار آنے والے مہینوں میں اس کو لینا شروع کریں کیونکہ یوٹیلیٹی بلز بھی صرف یہ شہر دے رہا ہے شہر کے بھی وہ طبقہ جو یہاں بیٹھا ہے وہی دے رہا ہے ہم لوگ ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہے لیکن سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے کیا آپ اپنی مرضی سے کچھ علاقوں میں لگائیں گے کچھ میرے لگائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات مانی بھی جائے اس صورت میں تاجر برادری جو پورے کراچی سے تعلق رکھتی ہے جس کے بعد پورے کراچی کا ڈیٹا ہے وہ کہنے آدھے کراچی میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا آج یہ میں نہیں آپ نے نیسانی بنیادوں پر اس شہر کو تقسیم کیا ہے اس انداز سے میں تمام پاکستان کی اہم اداروں سے ذمہ دار اداروں سے اور وفادار اداروں سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نسل پر صوبائی حکومت کو مزید موقع دینا اس شہر پر راج کرنے کا اس سے بڑا کراچی اور ملک دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کراچی دشمنی ملک دشمنی ہے مکمل لگایاں کے بجائے چوبیس گھنٹے کیلئے کاروبار کھولا جائے اور اس میں ٹائمنگ ٹائے کی جائے کہ کس علاقے کے لوگ کس وقت آئیں گے تاکہ عوام کا بوجھ کسی ایک وقت میں زیادہ نہ ہو اس کے اندر کرونا کے پھیلنے کے زیادہ خطرات موجود ہیں